ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس ویلکم ٹو آئیٹی سیریز ٹیوٹر چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایچ پی میں انٹیجر ویلیو کی یوزج کی انٹیجر ویلیوز ایسی نومیریکل ویلیوز کو کہتے ہیں جو without decimal places ہوتی ہیں جنہیں ہم round ویلیوز بھی کہتے ہیں جیسے 20, 50, 90, 110 یہ سب انٹیجر ویلیوز شمار کی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم انٹیجر ویلیوز کو کس طرح سے use کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ previous ویڈیو میں ہم نے جو file use کی ہے ہم directly اس file کو save as کر لیتے ہیں file menu میں سے جا کے میں save as کے option پہ click کرتا ہوں اور ہم اس file کو save کر لیتے ہیں اور یہاں سے all type میں سے میں php type کو select کرتا ہوں اور save کے button پہ click کرتا ہوں اس کے بعد ہم اس کا title change کر دیتے ہیں integers اس کا title ہوگا اور php کے اس block میں جتنا بھی code موجود ہے اور نیچے بھی جو blocks ہیں وہ سارے کے سارے ہم remove کر دیتے ہیں یہ لیجے اور php کا closing block یہاں پہ add کر دیتے ہیں جو closing tag ہے وہ add کر دیتے ہیں اور اب ہمارے پاس ایک fresh file produce ہو چکی ہے جس میں ہم integers کا ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اب میں اس file کو save کر لیتا ہوں جو میں نے code remove کیا ہے اور ساتھ ہی browser میں ہم جو strings.php file پہلے use کر رہے تھے اس کا ہم simply نام change کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس ایک file integers.php بھی موجود ہے اور دیکھیں title ہمارے پاس آ رہا ہے integers کا لیکن ابھی چونکہ ہم نے کوئی code type نہیں کیا اس لیے ہمارے پاس وہاں پہ کوئی result produce نہیں ہو رہا اور سب سے پہلا کام dear students میں یہ کرتا ہوں کہ دو variables declare کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ variable declare کرنے کے لیے ہمیں dollar sign use کرنا ہوتا ہے dollar sign کے بعد ہم اپنے variables کا نام رکھتے ہیں میں well1 اور well2 کے نام سے دو variables declare کرنا چاہتا ہوں اور well1 میں میں ایک number store کرنا چاہتا ہوں let's say میں اس میں 5 store کر دیتا ہوں well1 is equal to 5 اور پھر semicolon اور پھر well2 جو دوسرا variable ہے اور اس میں میں 7 store کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس دو variables stored ہو چکے ہیں اور ان میں دو values ہم assign کر چکے ہیں اب میں یہاں پر ایک mathematical expression جو ہے وہ use کرنا چاہتا ہوں جس کی مدد سے میں آپ کو actually بتانا چاہتا ہوں کہ php میں جو basic maths ہے وہ بالکل اسی طرح سے perform ہوتی جس طرح سے normal life میں ہم basic maths use کرتے ہیں اور اب ہم اس php block سے باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پر اب جب کہ میں html tag کے درمیان موجود ہوں تو میں کچھ text type کر سکتا ہوں جو کہ directly میرے browser میں display ہو سکتا تو میں نے یہاں پر ایک line of code paste کیا ہے جس میں basic maths کا word جو ہے وہ html آپ کے tags کے درمیان میں ہے اس لیے یہ directly display ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے php کا ایک block جو ہے وہ produce کیا ہے اور اس میں کچھ میں نے arithmetic expression کو use کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے echo word use کیا it means کہ میں screen پر اس کا result produce کرنا چاہتا ہوں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا produce ہونا چاہیے ہم یہاں پر val1 variable کو use کر رہے ہیں اگرچہ ہم نے یہ variables اوپر والے block میں produce کی ہیں لیکن ہم انہیں کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہیں پر بھی use کر سکتے ہیں اس page میں تو val1 plus val2 یعنی 5 جمع 7 12 multiplied by 3 تو یہ ہو جائے گا 36 minus 1 اگر اس 36 میں 1 minus کرنے تو result آنا چاہیے 35 ہم اسے save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد میں browser میں جا کے اسے reload کرتا ہوں لیکن result آ رہا ہے ہمارے پاس 25 ایسا کیوں ہے ایسا اس لئے ہے ڈیا students کیونکہ php میں آپ کے جو arithmetic operators ہیں وہ بلکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے ہم normal life میں انہیں use کرتے ہیں یعنی ایک ان کی precedence ہے اگر multiple arithmetic operators ایک ہی expression کے اندر استعمال کیے جا رہے ہوں تو پھر ان کی precedence کے حساب سے php نے use کرتی ہے اب یہاں پر دیکھئے plus کا symbol موجود ہے یہاں پر multiplication ہے اور یہاں پر minus کا symbol موجود ہے تو سب سے پہلے actually php نے multiplication کو perform کیا اور well 2 یعنی variable 7 کو multiply کیا 3 کے ساتھ تو answer آ گیا 21 اب 21 answer آنے کے بعد یہاں پہ plus بھی موجود ہے اور minus بھی موجود ہے تو plus اور minus کی php میں equal precedence ہے یعنی اگر plus اور minus اکٹھے ایک جگہ پر ایک expression میں آ جائیں تو پھر php کے لئے دونوں برابر ہیں تو اس صورت میں php left to right solve کرنا شروع کرتی expression کو یعنی جو left side آپ arithmetic operator ہے وہ پہلے کام کرے گا اس کے بعد جو right side operator ہے وہ بات میں کام کرے گا it means 7 کو 3 سے multiply کیا تو 21 آ گیا 21 میں جمع کیا well 1 جو 5 ہے 26 بن answer ہمارے پاس screen پر اس وجہ سے produce ہو رہا ہے اگر آپ اس precedence کو control کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ پھر 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 ایک tag add کرتا ہوں تاکہ next result produce ہو ہمارے پاس new line پھر produce ہو اور میں پھر line of code paste کر رہا ہوں اور ہم parenthesis کی مدد سے precedence کو control کریں گے یہاں پر دیکھئے وہ expression ہے جو اوپر line of code میں use کی ہے لیکن اب پھر parenthesis use کی ہے well 1 plus well 2 کے ساتھ اب maths کے اندر ہم جانتے ہیں کہ parenthesis سب پہلے solve ملٹیپلکیشن اوپر ہے اور minus یا subtraction وہ اس کے بعد کیا جاتا ہے تو automatically اس کا sum آئے گا 3 کے ساتھ اور پھر اس میں سے 1 minus ہو گا تو اب ہمارے پاس result 35 آنا چاہیے ہم save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد browser میں آکے میں اسے reload کرتا ہوں تو دیکھئے controlling precedence کے بعد ہمارے پاس result produce ہو رہا ہے 35 produce ہو رہا ہے اور ہم php میں موجود integers کے لیے کچھ built in functions use کریں گے اور اس کے لیے میں سب سے پہلے جو second line ہے اس کے end پہ br tag add کرتا ہوں ہمارا value function actually کسی بھی integer کے ساتھ اگر negative کا sign ہو minus کا sign ہو تو اسے remove کر کے ہمیں return کرتی ہے simple value تو یہ function use کیسے کرنا simply اس function کا نام abs یہ abbreviation ہے absolute کی اور آپ دیکھئے اس میں ہمیں argument کے طور پہ یا تو simple negative value دے سکتے ہیں یا پھر ہم arithmetic expression بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں expression use ki ہے 20 minus 35 20 35 minus 15 بچتا ہے لیکن ہم abs function use absolute value function تو ہمارے پاس result آنا چاہیے simple 15 ہونا چاہیے میں save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد میں browser exponential value function exponential value basically آپ جانتے ہیں raise to power کے function کو کہتے ہیں جب ہم value کی raise to power معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر exponential value function کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر میں paste کرتا ہوں client of code اور دیکھئے یہ function کس طرح سے کام کرتا ہے is function پر provide کی ہیں number one وہ number جس کی ہم exponential value لینا چاہتے ہیں اور number two وہ number جہاں تک ہم value لینا چاہتے ہیں نہیں میں 2 raise to power 4 کرنا چاہتا اور save کرنے کے بعد ہم browser مجا کے اسے reload کرتے ہیں تو دیکھئے exponential value 16 آ رہی ہے کیونکہ 2 raise to power 4 کا مطلب ہے 2 into 2 2 into 2 2 2 2 into 2 2 2 2 2 2 2 2 16 تو بلکل accurate result یہ produce کر رہا ہے اور اور اب ہم بات کریں گے square root function کی جس کی argument 9 ہی بنتا ہے جو کہ ہمارے پاس screen پر دکھائی دیا اب ہم next بات کریں گے ایک اور function کی جس کی مرضی random numbers generate کر سکتے ہیں اور random number کے لیے میں next line پہ کر دے گی اس کی مدد سے اور scan پہ br tag use کی ہے ہم multiple php blocks use کر رہے ہیں ہر ایک line کے اندر میں نیا php block use کر رہا ہوں جیسے میں previously آپ سے بات کر چکا ہوں کہ آپ page میں جتنے php block use کرنا چاہہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے میں save save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد ہم browser جاتے ہیں اور reload کرتے page کو دیکھئے random number ہمارے پاس generate 7859 ہے اگر میں اس page کو reload کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ number ہر مرتبہ ایک نیا number آپ کے پاس produce use ہو رہا جب میں اس page کو reload کر رہا ہوں تو random جو آپ کا function ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ کوئی random number produce کرتا ہے لیکن sometime آپ random number produce کرنا چاہتے parenthesis کے اندر parameters کے صورت میں تو میں یہاں پہ line of code paste کر رہا ہوں random in range یعنی specific range کے درمیان random number produce کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں وہ ہی function use کیا جو اوپر line number 16 میں use کیا rand لیکن اب کی بار میں 2 parameters یا arguments provide کر رہا ہوں minimum random number 2 ہو na چاہیے اور maximum 1487 یہ کوئی بھی value ہو سکتی ہے minimum maximum کی جو بھی آپ رکھنا چاہے اب php random number ہی produce کرے گی لیکن 2 اور 1487 کے درمیان کئی fall کرے گا میں save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد browser مجھ ریلوڈ کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس 32 produce ہوا اب میں اگر اسے reload کروں page کو 1029 میں جتنی مرتبہ بھی random number produce کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ اس range سے باہر نہیں جا رہا number اس specific range میں رہتے ہوئے ہی random number produce ہو رہا ہے اور اب ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اپنے last integer function کی ہم integers پہ کام جاری رکھیں گے لیکن next videos میں ہمیں last function discuss کرنا ہے وہ basically model کا function ہے جو کہ کسی value کو دوسری value پہ یہ modulus یا remainder value return کرتا ہے اس میں ہمیں دو parameters یا arguments provide کرنے ہوتے number one value جو ہم divide کرنا چاہتے ہیں number two value جس پر value کو divide کر کے اپنا modulus یا remainder find out کرنا چاہتے ہیں تو simply پہلے ہی کی طرح میں نے line of code use ki کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد ہم browser میں جا کے reload کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس module 3 آرہا ہے اس کی وجہ کیا ہے 35 کو 4 پہ divide کریں تو جہاں تک پورا divide ہوتا 35 32 تک divide ہوتا ہے 35 32 پورا پورا divide ہو گیا تو remainder یا modulus جو ہمارے پاس بچ گیا وہ 3 ہے